اے اللہ ہم بھٹک گئے تھے اے اللہ ہمیں معاف فرما دے لیکن اس توبہ کا تقادر کیا ہے دیکھو اپنے وجود کو اور اپنے گھر کو اور اپنی معیشت کو اور معاشرت کو جو ایک چیز خلاف اسلام میں نکال دو اگر یہ نہیں کرتے تو کوئی توبہ نہیں ہے اس سال بکواس آپ توبہ کی تصمیعیں پڑھتے رہیے استغفراللہ ربی من کل ذبن و اتوبوئے لے لیکن جو خباست کاروبار میں ہے وہ جاری دے گی حج کرائیں گے دو دو چار چار چھے چھے حج کیے ہوئے ہیں لیکن جیسے جاتے ہیں ویسے ہی واپس آتے ہیں جو سودی کاروبار کرتے ہوئے گئے تھے آتے ہی شفورلوں دوبارہ اس کو شروع کرتے ہیں یہ توبہ نہیں ہے توبہ یہ ہے کہ اپنی ذات اپنے گھر گھر پر تو اگر اختیار ہے نا اگر نہیں تو ڈوب مرو اگر اپنے گھر پر بھی عجیہ عورتیں نہیں مانتی ہیں تو تم بڑھ جاؤ حضور کے الفاظ دور آ رہا ہوں یہ جب تمہارے معاملات تمہاری عورتوں کے حوالے ہو جائیں گے تو زمین کا پیٹ تمہارے لیے بہتر ہوگا کہ تم دفن ہو جاؤ اس میں اس کی پیٹ کی بجائے کہ پیٹ کی اوپر چلو پھر ہو اس کی بجائے زمین کے پیٹ میں دفن ہو جانا بہتر پاکستان میں تو ابھی تب کوئی عطا ترخ پیدا نہیں ہوا جس میں برقہ جو ہے زبردستی اتروایا ہو جنہوں نے اتارا خود اتارا چار پیسے ہو گئے چار پیسے ہو گئے تو اب عورت کا پردہ ختم ہو گیا پہلے برقہ اترا چادر آئی چادر بھی اوڑنی کی شکل میں رہ گئی اب جو ہے کمیزیں بھی جو ہیں ٹائٹ اب تو جو کچھ ہے اس میں کیا بیان کروں آپ سے کیا اس لیے پاکستان بنایا تھا